تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے کس طریقے سے ایک مایکرو نیش ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ بلاغ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بلاغ سٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو ایڈسنس اپروول چاہیے جو کہ ایک ریلیٹیوڈی ڈیفکل پروسس ہوتا ہے کافی لوگوں کے لیے کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا کہ کس طریقے کا نیش لینا ہے اور کیورٹس کس طرح کے لینا ہے تو اس کے اندر کافی پرابلم ہوتی ہے تو دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ کے پاس کافی آپشنز آتے ہیں جب آپ کو نیش وغیرہ لینا پڑتا ہے اور یہ آپ کا پروسس جو ہوتا ہے آپ کا آپ سمجھ لیں کہ جیتنی بھی جو ریسرچ کا پروسس ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو صرف کانٹینٹ اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی وہ چاہیں آپ یا تو چیٹ جی پی ٹی سے لکھ سکتے ہیں یا آپ اپنا اوریجنل کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں خلال میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتا دوں گا کہ مایکرو نیش کس طرح ڈونڈیں گے آپ اور یہ ایسے نیشز ہوتے ہیں جن پہ اپروول جلدی ملتا ہے ایڈسنس پہ پروائیڈڈ کے آپ کا کانٹینٹ اچھا ہو دیکھیں کانٹینٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نون وائی ایم وائی ایل نیشز میں نے کافی بار بتایا بھی اگر آپ کو نہیں پتا یہ کانٹینٹ کیا ہے تو اب چیٹ جی پی ٹی پی ٹی پہ صرف یہ پرانک دے دیں گے what are non وائی ایم وائی ایل نیشز اس کے پاس چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا رہا ہے کہ your non وائی ایم وائی ایل your money or your life نیشز refer to topics or industries that are not directly related to a person's health safety financial stability or overall well-being google uses the concept of ymyl to categorize content that could have a significant impact on users lives if it's inaccurate or unreliable non ymyl niches on the other hand cover a wide range of subjects that may be interesting or entertaining but don't have the same level of potential impact on users lives دیکھیں جیس طرح یہاں پر بھی چیٹ جی پی ٹی نے یہ بتایا ہے کہ non ymyl niches وہ ہوتے ہیں جو کہ directly کسی انسان کی صحت یا health یا safety یا ان کے final stability یا overall well-being سے directly connected now جیسے کہ ایک finance کا نیش ہے یا real estate کا نیش ہے جس میں پیسے involved ہو گئے یا crypto کا نیش ہے یا lawyer ایک law کا نیش اگر ہو گیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ directly ایک person کی life پہ affect کرتی ہے health ہو safety ہو یا پیسے کی بات آجائے تو یہ نیشز کو میں بشا کہتا ہوں avoid کریں آپ کو کام کرنا ہے non ymyl niches کے اندر یہ وہ نیشز ہوتے ہیں جو کہ وہ subjects cover کرتے ہیں جو کہ entertaining ہے یا interesting ہے یا کوئی hobby ہے جس کے اندر لوگوں کو interest ہے مگر اس سے کوئی اتنا بڑا impact نہیں پڑتا ان کی کسی بھی انسان کی life پہ جس طرح اگر کوئی finance یا health کا نیش ہو تو آپ خود جانتے ہیں کہ کتنا بڑا impact پڑتا ہے تو یہ تو ہو گئی non ymyl niches کی definition اب آ جائے آپ کے آپ کو اگر niche select کرنا ہو micro niche تو آپ وہ کس طرح کر سکتے ہیں میں جتنے بھی prompts اس کے اندر میں نے use کیا میں ڈال دوں گا تو آپ link آپ کو description کو مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کے copy کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ content plan کیا ہوگا اور کس طرح آپ ایک website پوری build کر سکیں گے اگر آپ ورڈپریس پہ ہیں تو وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دوں گا اب دیکھیں جو پہلا prompt ہے وہ simple سا ایک prompt ہے کہ suggest 10 non ymyl niches again یہ جتنی مرتبہ آپ دیتے رہیں گے prompt تو آپ کے پاس different niches آئیں گے میرے پاس جو niches آئے تھے وہ یہ تھے یہ non ymyl niches ہیں جو کہ مجھے chat gpt نے دی ہیں اور یہ 10 ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو پھر اسے change کرنا چاہیں تو ایک اور مرتبہ آپ اسے error کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو دوسرے niches مل جائیں گے جو پہلا نیش مجھے ملا photography ہے دوسرا ہے home decor تیسرا ہے gardening چوتھا ہے travel پھر ہے crafts and DIY fashion pets and animals culinary arts technology gadgets hobbies and collectibles اب دیکھیں یہ بہت generic niches ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ gardening کا میں نے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں میں gardening پر ایک ویبسائر بنا دوں تو میں نے gardening کا ایک نیش لے لیا دیکھیں یہ ایک proper نیش ہے اس میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی اسی طرح travel کا ایک الگ نیش ہے اس کے اندر آپ کو again بہت محنت کرنی پڑے گی تو یہ سارے ابھی نیش ہیں ابھی ہمیں narrow down کرنا ہے micro niche میں جانا ہے اب یہاں سے next prompt جو آپ دیں گے وہ دیں گے کہ narrow down every niche and break them into micro niches یہاں سے آپ chat gpt کو یہ command دے رہے ہیں کہ جو niches مجھے اوپر ملے ہیں اب انہیں break down کر دے تاکہ ہم ایک micro niche دون سکیں جس پہ ہم اپنی website بنائیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس chat gpt نے آپ کو micro niches دے دی ہر ایک نیش کے photography کے micro niches کون کون سے portrait photography tips landscape photography techniques micro photography inspiration straight photography gear reviews home decor کے micro niches minimalist home decor ideas DIY furniture projects vintage interior design tips eco friendly home decor پھر gardening travel یہ آپ کے پاس یہاں پہ micro niches آگے یہاں سے آنے کے بعد آپ جب تھوڑا نیشے جائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں دو options ہیں آپ کے پاس یا تو آپ ان میں سے کوئی نیش select کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہے ہیں آپ چاہرہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی اور variety ملے تو آپ پھر اگر یہ prompt repeat کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو پھر جو prompt پہنے یہاں پہ دیا تھا کہ break them into micro niches آپ وہ دے دیں گے تو prompts آپ کو اور سارے niches مل جائیں گے آپ سمجھیں کہ مجھے یہاں پہ ایک نیش اچھا لگا تھا جو میں پھر select بھی کیا وہ ہے pets and animals میں اور یہ نیش ہے bird watching and bird care تو یہاں سے جب میں نے یہ نیش select کھ لیا تو میں نے ایک problem دیا کہ I've chosen the niche bird watching and bird care provide me with a list of 50 long tail keywords all of them should be informational keywords اب دیکھیں informational keywords کو یہاں پہ دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک website بناتے ہیں اس میں informational content ڈالتے ہیں تو chances یہ probability آپ کی یہ ہوتی ہے کہ ایڈ سنس پہ آپ کو approval جلدی مل جاتا ہے اب اگر تو آپ کوئی YM YL niche کے اندر ہوں health finance security safety ان نیشز میں ہوں تو approval کے chances تھوڑے کم ہو جاتے اب آپ سمجھیں جس طرح میں نے یہاں پہ ایک نیش select لیا bird watching and bird care اب آپ میں بھی ایک نیش select لیا ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ کے پاس 50 keywords آگئے اور یہ سارے long tail keywords جس میں لکھا بھی ہے لیکن جب آپ ان keywords پہ کام کر لیں گے تو adsense پہ approval جس طرح میں نے کہا وہ relatively آپ کا process easy ہو جاتا ہے لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ adsense approval کا discretion صرف google کا ہے میں کوئی guarantee نہیں دیتا یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں کام کریں اس پہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے مگر میں کوئی ایسے false hopes یا کوئی false promises نہیں کرتا تو اسی لیے adsense approval کے discretion سے adsense کے پاس ہے لیکن جس طرح میں نے سمجھیں کہ یہ سارے keywords پہ آپ کام کرنے والے ہیں اور ان کی آپ جتنا بھی work ہوگا آپ wordpress پہ کریں گے کیونکہ میں wordpress پہ ہوتا ہوں تو میں اس لیے wordpress example دے رہا ہوں آپ چاہیں بلوگر پہ بھی کر سکتے لیکن wordpress مجھے آسان لگتا ہے اور seo کے سال کی hosting لیتے ہیں تو اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد جب keywords مل جائیں پھر آپ ایک اور prompt دیں گے وہ یہ ہے کہ split them into five categories and put the most relevant keywords only suggest categories do not suggest headings or titles these categories will be added to my wordpress block دیکھیں میں 5 categories جان بوچ کے یہاں پہ دی ہے کیونکہ اگر تو میں 10 15 categories دے دوں گا یا اگر آپ ایک block start کر رہے ہیں اور اگر آپ میں 10 15 categories دے دی تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کیونکہ آپ manage کرنا بہت مشکل ہوگا اس لیے starting میں 5 categories رکھیں ویب site پر چار یا پانچ یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کو شروع میں جانتا ہوں کہ کافی لوگوں کو adsense کے لیے بلوگ بناتے ہیں تو adsense کے approval کے 4 to 5 categories شروع میں are more than enough تو اس کے بعد جیسے آپ پرانک دے دیں گے تو آپ یہاں پانچ یہاں پہ آپ سمجھیں کہ وہ دیئے مجھے categories ٹھیک ہے اور مجھے تقریباً ہر ایک category میں 5 مجھے articles ملے مطلب keywords 10 15 20 25 جو میرے seed keywords جو مجھے یہاں سے ملے تھے وہ 50 تھے لیکن مجھے chat gpt نے جو structure دیا ہے content کا category کا مجھے 25 دیئے صحیح اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چاہیں تو آپ ان پہ کام کرنے لیکن کیونکہ 5 5 category کے اندر تھوڑے کم ہے keywords تو آپ increase کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ suggest more keywords and put them in the categories یہ ایک اور آپ prompt دے سکتے ہیں تاکہ most likely جو آپ کے پاس content تھا جو شروع میں آیا ہے اس میں آپ کے پاس اور تھوڑا زیادہ content آجائے اب یہ additional keywords آگئے یہ جتنے آپ کے پاس initial keywords bird watching for kids activities یہ سارے جو آپ کے پاس educational میں آگئے تھے اب اس میں آپ کے پاس اور جنگے essentials کے نام سے category تھی اب پہلا جو content ہوگا وہ یہ keyword ہوگا میرا اور میں اس کے اوپر article لکھوں گا یا اگر آپ نے کوئی niche select اس طرح کیا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنا content لکھنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا content جتنا بھی ڈالیں گے ساتھ جس طرح میں نے کہ adsense کے اندر آپ کے chanses بڑھ جائیں گے تو جو آپ کو یہاں سے keyword ہوگا وہ ہی آپ blog post title simple سا رگ دیں پھر آپ جو بھی content یا تو chat gpd سے لینا چاہے تو لے سکتے میں بہت ویڈیوز بنائی ایک تھوڑے دن پہلے بھی بنائی تھی میں link description میں ڈال دوں گا میں repeat نہیں کرنا چاہ رہا ویڈیو بڑی ہو جائے گی link ڈال دوں گا description میں آپ جا کے دیکھ بہتر ہوگا ورنہ پھر آپ کو manual work کرنا پڑے گا یہ اگر ایک structure بن جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے لانگ tail keywords بغیرہ ہوتے ہی ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس دو طریقے یا تو آپ ہر ایک keyword کو individually select کممیڈیشن کس طرح analyze کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو pick and choose کر لیں لیکن اگر اگر ایڈسنس کے لیے بنا بھی content کا plan content plan ہوگا وہ آپ کس طریقے سے ایسی او کا chad gpt سے لے سکتے keywords پھر categories کس طرح اپنی split کر سکتے ہیں اس کے بعد wordpress میں آکے جو آپ کو instructions chad gpt نے یہاں پہ دیئے ہیں آپ انہیں follow کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہیں لیکن کافی لوگ beginners ہیں تو یہاں تک کافی موردین enough ہے ورنہ کافی زیادہ detail میں advance میں چلے جائیں گی پھر کافی چیز ہیں تو اگر آپ دیکھیں یہ طریقہ follow کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ help ملے گی اور جب آپ اپنی نئی ویبسائٹ بنائیں گے تو کچھ ٹائم میں آپ کو ایسی سے بھی traffic مل جائے ہی اپنے ویڈیو این کرتا ہوں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو like کر دیں شیئر کر دیں اور اگر اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو دیں بہت شکریہ تین کی موسیقی